پاکستانی فنکاروں نے دبائی میں محفل لوٹ لی بھارتی بزنس ٹائکون مکیش انبانی کے بیٹے انت انبانی کی سالگیرہ میں پاکستانی گلوکاروں نے شاندار پرفارمنس سے چار چاند لگا دیے دبائی میں انت انبانی کے چھوٹے بیٹے کی سالگیرہ کی تقریب کا اتمام کیا گیا جہاں بھارتی فنکاروں سمید پاکستان کے عالمی شورتی آفتہ گلوکار آتف اسلم اور حاد فضلی خان کو بھی سروں کے محفل سجانے مدوق کیا گیا تھا بھارت میں پاکستانی فنکاروں پر پابندی عید ہے کہاں بھارت میں آج بھی بڑی تداد میں پاکستانی فنکاروں کے پروستار موجود ہیں اس لئے بھارت کے امیر ترین بزنسمن مکیش انبانی کے بیٹے انت انبانی کی سالگیرہ کی تقریب کا اتمام دبائی میں کیا گیا تھا واضح رہے کہ انت انبانی کی گزشتہ سال مروح بھارتی بزنسمن ویرن مرچند کی بیٹی راتھی کا سمنگنی ہوئی تھی اور جلتی شادی کے بندر میں بھنگ جائیں گے مکیش انبانی نے گزشتہ سال انت انبانی کے لئے دبائی میں 80 ملین ڈالر کا محل مہ گھر خریدا تھا مکیش انبانی کو ایشیا کے امیر ترین شخص ہونے کا ازاد حاصل ہے مکیش انبانی 33 شر 4 ارب ڈالر کی جائزات کے ساتھ دوہ سال دوسری بار ایشیا کی سب سے امیر شخص بنے دنیا کے امیروں میں وہ نوے نمبر پر رہیں مکیش انبانی کی ریلائنس انسٹری بدستہ سال سو ارب ڈالر سے زیادہ کی انکم والی پہلی ہندوستانی کمپنی بن گئی ہے اس کا کاروبار تیل ٹیلی کمیونکیشن سے لے کر ڈیٹیل سیکٹر تک پھیلا ہوا ہے بھارت کے وزنس ٹائکون مکیش انبانی کی سب سے چھوٹے بیٹے انہت انبانی کے 28 سالگیرہ کی تقریب شاندار دبائی میں مرکت ہوئی تقریب میں انہت انبانی کی منگیتر رادی کا مرچند قریبی دوست اور اہلے خانہ نے بھی شرکت کی راتفد علی خان اور آتف اسلام نے تقریب میں اپنی آواز سے سننے والوں کو سہر میں جکر لیا آتف اسلام اور راتفد علی خان کی پروفارمنس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی ویرل ہو رہی ہیں تقریب میں دونوں پاکستانی گلوکاروں نے اپنے مشہور گانے گائے ذرائع نے بتایا ہے دونوں پاکستانی فنکاروں نے سالگرہ میں پروفارمنس کرنے کے لئے مرمانگا محافظہ وصول کیا جبکہ تقریب میں موجود مہمانوں نے راتف اور آتف اسلام پر نوٹوں کی بارش کر دی